بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرائز ٹوڈے ٹو نائنٹی تھری میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر اینڈ کے تازہ تین ریٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بارشوں کا سیزن ہے تو اس سیزن میں اینڈ کا ریٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر اینڈ کا ریٹ مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہر علاقے کا ریٹ آپ کو علاق علاق سے بتایا جائے گا کہ جن علاقوں میں کم ریٹ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور وہ کتنا ہے اور جن علاقوں کے اندر اینڈ کا ریٹ تیز ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہ کون تھے علاقے ہیں اور اس کی وجہات کیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اسے لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بٹن پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں اس طرح کے آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر آج کال بارشوں کا سیزن ہے یہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں یہ جو جولائی اور اگاس کا مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر بٹھے عام طور سے بند ہوتے ہیں یا پھر صرف ان کے اندر پکائی کا سسٹم چال رہا ہوتا ہے جو بھی ان کے پاس انڈ بنی ہوئی ہوتی ہے اسی کو وہ پکا پکا کر سیل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نئی انڈ بند نہیں رہی ہوتی اور انڈ کی شارٹیج ہوتی ہے جس کی وجہ سے انڈ کا ریٹ تیز ہو جاتا ہے اور آج کل جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح انڈ کے ریٹ بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لیبر پیسے زیادہ لے گی پلس جب کوئلہ زیادہ پیسوں کا آئے گا یعنی مہنگا خریدے گا بٹھے والا تو وہ یقینی طور پر اس کی کاسٹ اوپر چلی جاتی ہے انڈ کی تو وہ انڈ کو مہنگا کر دیتا ہے لیکن اس کی جو مہن وجہ ہے آج کل سب سے زیادہ اہم وجہ ہے بارشیں کیونکہ بارشوں کی وجہ سے بٹھوں میں انڈ تیار نہیں ہو رہی تازی لیبر اس وقت یا تو اپنے پیچھے گھروں میں چلی گئی ہے اور جب نیا سیزن سٹارٹ ہوگا یعنی بارشیں رکیں گی تو اس کے بعد وہ دوبارہ لیبر آئے گی اور پھر انڈ تیم بننی شروع ہوں گی اور اس پراسس میں تقریباً مہینہ ڈیٹ مہینہ لگ جاتا ہے دوبارہ سے نئی انڈ کے نکلنے میں اس وقت تک پاکستان کے اندر ریٹ انڈ کا تیز رہے گا ابھی دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ کون سے پاکستان کے اندر علاقے ہیں جن کے اندر انڈ کا ریٹ کم ہوتا ہے جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پر انڈ کا ریٹ آپ کو کم ملے گا اور جون جون آپ اپر پنجاب میں آئیں گے یا کے پی کے سائٹ پہ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو انڈ کا ریٹ تھوڑا زیادہ ملے گا لیکن آپ اگر اسلامباد اور پشاور کی بات کریں تو یہاں پر انڈ کا ریٹ آپ کو سب سے زیادہ ملے گا یہاں پر انڈ کافی زیادہ مہنگی ملے گی آپ کو جنوبی پنجاب کے اندر سستی کیوں ہے اور جو ہمارا اپر پنجاب ہے یا یہ جو بیلٹ ہے جس میں کے پی کے آ جاتا ہے اور اسلامباد وغیرہ تو اس میں ریٹ زیادہ کس وجہ سے ہوتے ہیں جو کے پی کے اندر بٹھے ہیں یا جو آپ کے پنجاب کے جو اپر پنجاب ہے اس میں جو بٹھے ہیں وہاں کی جو لیبر ہے وہ ساری جنوبی پنجاب شاتی ہے اور کیونکہ جنوبی پنجاب کے اندر انہیں کام کرنے میں کوئی اتنی دشواری نہیں ہے وہی پر ان کا گار ہے وہ ان کا علاقہ ہے تو وہاں پر لیبر کم پیسے چارج کرتی ہے لیکن جب وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں دور کسی اریے میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی جو کاسٹ ہے وہ جو ان کا خرچہ ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے کیونکہ ان کو ایک پراپر ایک ٹیم یا ایک ٹھیکدار ہے جو کہ ان کو ہائر کرتا ہے وہ بیج میں سے اپنی مزدوری بھی رکھتا ہے اور بٹھے والے کے ساتھ ڈیل کر کے اس لیبر کو وہاں پر بٹھا دیتا ہے اور وہ اس کے بٹھے پر کام کرتی ہے کیونکہ بیج میں ایک ڈیلر یا ایجنٹ انوال ہو جاتا ہے اور اس کا بیج میں کمیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بٹھے والے کو ان کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر انٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جنوبی پنجاب کے اندر جو فی ازار انٹ ہے اول اور دوئیم اس کا کیا ریٹ ہے جنوبی پنجاب کے اندر اول انٹ ہے اس وقت اس کا ریٹ آپ کو ملے گا ساڑھے نو ہزار سے لے کر تقریباً بارہ ہزار روپے کے درمیان اور جو دوئیم انٹ ہے اس کا ریٹ آپ کو ملے گا ساڑھے آٹھ ہزار سے لے کر نو ہزار دو سو روپے تک دوئیم انٹ آپ کو مل جائے گی اور جنوبی پنجاب کے علاقے میں ہی جو کھنگر انٹ ہے وہ آپ کو ملے گی داس روپے کی ایک انٹ یعنی فی ہزار دس ہزار روپے کی اور یہ کھنگر ہینڈ وہ ہوتی ہے جو کہ لوگ اپنے مکان کی بنیادوں کے اندر استعمال کرتے ہیں یہ پکائی میں بہت اچھی ہوتی ہے لیکن تھوڑی رف ہوتی ہے اس کے ساتھ کھنگر وغیرہ یعنی کوئلہ پگل کر لگ جاتا ہے یا پھر مٹی وغیرہ پگل پگل کر ہیٹ کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کے اندر چنائی میں اتنی صفائی نہیں آتی تو اس کو بنیادوں کے اندر جو انا لگا دیا جاتا ہے کیونک یہ ہے کہ کیونکہ بنیادوں کے اندر پلستر وغیرہ نہیں ہونا ہوتا تو وہاں پر صفائی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو بنیادوں کے اندر استعمال کر لیا جاتا ہے اس کی قیمت قدرے کم ہوتی ہے لیکن جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی مضبوطی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی اگر ہم بات کریں اپر پنجاب سائٹ کی جیلم خاریاں دینہ سواوا اور اس طرح کے جو علاقے ہیں لاہور وغیرہ وہاں پر آپ کو ایک ہزار ایٹ ملے گی سارے تیرہ ہزار سے لے سارے گیارہ ہزار پے کی ایک ہزار ابھی اگر بات کریں اسلامباد اور پشاورگرہ کی تو وہاں پر آپ کو جو اول ایٹ ہے وہ ملے گی چودہ ہزار سے لے کر سولہ ہزار پے فی ہزار کی اس میں آپ کو چودہ ہزار کی بھی مل جائے گی سارے چودہ پندرہ سارے پندرہ اور سولہ ہزار پے تک فی ہزار آپ کو ایٹ مل جائے گی جبکہ دوئیم ایٹ آپ کو سارے گیانہ ہزار سے لے کر بارہ ہزار پے کے راؤنڈ اپاؤٹ ملے گی اور اگر بات کریں یہاں پر بٹھے کے اندر جو ٹائل پکائی ہوتی ہے جسے ہم چوکا بھی کہتے ہیں تو وہ اگر آپ نے لینی ہو تو وہ ایک ہزار اینڈ آپ کو ملے گی ساڑھے تیرہ ہزار سے لے کر ساڑھے پندرہ ہزار پے گی یہ تھے پاکستان کے مختلفی اریاز کے اندر اینڈ کے تعدادرین ریٹ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے لائک کر دیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لازمی اسے سبسکرائب کریں اور گینٹی کو بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے اور یہ معلومات بروقت آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اسے فائدہ حاصل کر سکیں ابھی تک لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ